السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوش خبری منسٹری آف انفورمیشن ٹیکنالوجی انٹیلی کمیونکیشن کے توسط سے پی ایس ای بی یعنی پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ پاکستان کے نوجوانوں کو فری آف کوسٹ آئی ٹی سیٹیفکیشن اور آئی ٹی کی ٹریننگ مہیا کر رہا ہے اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوگیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں دوستو اس میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے اس لنک کے اوپر آنا ہوگا جو کہ یہاں پہ given ہے پی ایس ای بی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے سلیش سرٹیفکیشنز دوستو اس لنک کے اوپر آنا ہوگا آپ نے یہ لنک ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں گے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پیچ کے اوپر آ جائیں گے اس پیچ کے اوپر آگے سب سے پہلے آپ کا اگر اکاؤنٹ اس کے اوپر بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا register as new اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا یہاں پہ کلک کر لیا ہم نے register as new یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا ایکس وائی نام ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ای میل دینی ہے ای میل آپ کی جو بھی ہو وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے دوستو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر کریکٹ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے اوریجنل آپ کا سین آئیسی نمبر کریکٹ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کا اکاؤنٹ کا کوئی بھی پاسورڈ لکھنا ہے پی ایس ای بی کا جو بھی آپ رکھنا چاہیں جو بھی آپ کو یاد ہو صحیح طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے دوبارہ یہاں پہ کنفرم پاسورڈ کے اوپر آپ نے دوبارہ وہی پاسورڈ جو اوپر آپ نے دیا وہی آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ونڈو آئے گی جس کے اندر آپ کو بولا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پی ایس ای بی کا کورڈ دیں تو دوستو کورڈ آپ کا اس کو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے ای میل جو آپ نے اس کے اندر دی تھی ریجسٹر ہوتے وقت وہ ای میل کے اندر آپ کا اس کا پی ایس ای بی کا کورڈ آپ کے پاس آ چکا ہوگا جا کے وہاں سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس طرح سے آپ کے پاس آ چکا ہوگا اس کا یہ دیکھیں پی ایس ای بی نوٹیفیکیشنز اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو کوڈ ہوگا وہ پی ایس ای بی آپ کا جو ای میل آپ نے دیا ہوگا اس کے اوپر آ چکا ہوگا تو دوستو آپ نے یہاں پہ ای میل جو ہے وہ اپنا دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی پیچ کے اوپر جانا ہے اور اس پیچ کے اوپر جائیں گے تو سمیٹ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اس کے اوپر بن جائے گا پھر آپ جو ہے وہ یہاں پہ ریجسٹر ایز نیو نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ آپ نے جو اپنا ای میل رکھا تھا وہ آپ نے ای میل یہاں پہ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد جو پاسورڈ آپ نے یہاں پہ دیا تھا وہ پاسورڈ آپ نے جہاں پہ جو ہے وہ لکھنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے پیج آ جائے گا یہاں پہ تین آپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک آپشن اپلیکیشن فور آئی ٹی گریجویٹ دوسرا اپشن ہے اپلیکیشن فور آئی ٹی پروفیشنلز سی ایم ایم آئی اس کے علاوہ اپلیکیشن فور آئی ٹی پروفیشنلز ایڈوانس ٹیکنالوجیز تو آپ نے جس میں دینی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہوگا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اپلیکیشن فور آئی ٹی گریجویٹ اس کے بعد دوستو اس طرح سے آپ کے پاس فارم آئے گا یہاں پہ آپ نے فردر اسٹیپ با اسٹیپ اپنا نام لکھنا ہے اپنا فادر نیم ڈیٹ او برث میل فی میل جنڈر سی این آئی سی اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر یہاں پہ دینی ہے آپ نے اپنی لاسٹ ڈگری یہاں پہ لکھنی ہے جو بھی ہے آپ کی اس کے بعد پاسین یئر ماکس آب ٹینٹ پرسنٹیج سی جی پی اے اس کے بعد فائنل یئر پروجیکٹ ٹائٹل اس کے بعد ٹورز ٹیکنالوجی سیمسٹر پروجیکٹ اس کے بعد آہ سی این آئی سی فرنٹ پکچر اس کے بعد سی این آئی سی بیک پکچر اس کے بعد ریزیوم یعنی آپ نے اپنی سی وی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ڈگری آپ نے چوز کرنی ہے سرٹیفیکیشن آپ نے اگر پہلے سے کی ہوئی ہے تو آپ نے چوز کرنی ہے اگر نہیں کی ہوئی تو پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ میں نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے big data کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں AWS certified big data اس کے بعد یہ مختلف big data کے اندر آپ کے پاس categories ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں big data کے اندر تو آپ یہاں پہ tick کر سکتے ہیں اس کے بعد اس crm کے اندر آپ جو بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پہ tick کر سکتے ہیں اس کے پاس software quality assurance اس کے اندر آپ automated testing آپ کرنا چاہتے ہیں یا پینٹریشن ڈیسٹنگ جس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں آپ سرٹیفیکیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا فول اسٹیک ڈیولیمنٹ اس کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد پائیتھن لینگویج کے اندر آپ کس میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد سائبر سیکیورٹی اس کے اوپر آپ نے کرنا ہوگا جو بھی آپ کو اچھا لگے سرٹیفیکیشن تو اس اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوگا سسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک ایسوسیٹ آپ نے سی سی اینٹی کرنا ہے سی سی این اے کرنا ہے جس کے اوپر کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا اوریکل کے اندر آپ ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں یہاں ڈیٹا بیس کی سائیڈ کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں سرٹیفیکیشنز ای کامرس کے اندر اسی طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کے علاوہ بلوک چین کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد مشین لرننگ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سرٹیفیکیشنز آپ نے یہاں پہ ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ نے لوکیشنز چیوز کرنا ہوگا یہ لوکیشنز ہیں اسی کے اوپر ہی آپ کو سرٹیفیکیشنز کروائی جائیں گی اسلام آباد کرراچی پشاور اور کوئٹا اس کے بعد جو بھی آپ کریں وہ چیوز کرنی ہوگی آپ نے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے سب میٹ کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا فارم سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے ای میل یا آپ کے نمبر کے اوپر میسج آئے گا اس کا آپ کا ٹیسٹ کا اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد ریزلٹ اس کے بعد آپ کی سرٹیفیکیشنز سٹارٹ ہو جائیں گی تو دوستو اس پی ایس ای بی جانی پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ کے آئی ٹی سرٹیفیکیشنز اور آئی ٹی ٹریننگز کی لاسٹ ڈیٹ جو آن لائن اپلائی کرنے کی ہے وہ ہے اٹھارہ فروری دو ہزار بیس اٹھارہ فروری دو ہزار بیس آخری ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کے بعد ہی ویڈیو دیکھیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کورسز کے کروانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد دوبارہ پی ایس ای بھی آفر کریں یا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ آفر کریں لیکن کورسز تقریبا یہی ہوں گے پروسیجر یہی ہوگا اور یہی سارا آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کر لیجئے گا تاکہ آپ نیکسٹ بار اپلائے کر سکیں تو دوستو آج آپ کو یہ تازہ ترین پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی فری آف کوسٹ پی ایس ای بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ آپ کو کروا رہا ہے سرٹیفیکیشنز کی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہیں آپ سے جو آپ کے لئے آپ جاتے ہیں تو آپ سے جو ہے وہ سرٹیفیکیشنز کا ایک الگ سے وزن ہوتا ہے آپ کا ڈگری کے ساتھ ساتھ تو دوستو آج ہی ہم نے آپ کو پی ایس ای بھی کے آئی ڈی سرٹیفیکیشنز کا پورا آپ کو پروسیجر بتایا کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیے تو اس کو لائک کر دے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیفز کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ شیئر کر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئی ٹی سرٹیفیکیشنز کر سکیں اس کو ویڈیو پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں آپ کی شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا ہوگا کہ میری ویڈیو سے کسی کسی بندے کی ہیلپ ہو گئی اس سے بڑھ کر کیا مل سکتا ہے تو دوستو لازمی طور پر شیئر کریں ویڈیو پر فیس بک پر تمام سوشن ویڈیا پر شیئر کریں میں نے یہ پورا پروسیجر اے ٹو زڈ اس کے اندر آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیجن نہ ہو اپلائے کرنے میں اور کسی کام میں بھی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ پا